میری وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے یا آج رات کو یا کل صبح جو باقی وہ تبدیلیاں کرنا جاتے ہیں ان کی انانسمنٹ ہو جائیں وفاقی کابینہ میں اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ شروع اسد عمر کا وزارت خزانہ چھوڑنے کا اعلان پریس کانفرنس میں اسد عمر نے دعویٰ کیا کابینہ میں آج رات یا کل صبح مزید تبدیلیاں ہوں گی نیا وزیر خزانہ نیک سیرت ہوگا ایک مشکل معیشت کو سمحا لے گا چند ماہ میں موجزے نہیں ہو سکتے دودھ کی نہریں نہیں بے سکتی جو بھی نیا شخص وزارت سمحا لے گا اس کا اپنا نظریہ ہوگا نیا وزیر خزانہ آئے گا وہ بھی ایک مشکل معیشت کو سمحا لے گا دو تین اس کے اندر خصوصیات ہوں گی ایک یہ کہ وہ ہوگا جس کو وزیر اعظم منتخب کریں گے دوسرا یہ ہے کہ نیک سیرت ہوگا تیسرا یہ ہے کہ پل ہوگا چوتھا یہ کہ منتی ہوگا نئے وزیر خزانہ کا قورہ فال کس کے نام نکلے گا وزیر اعظم کی نظر انتخاب کس پر ٹھہرے گی وزیر طوانائی عمر ایوب سمیت ڈاکٹر اشرت حسین اور حفیظ پاشا کے نام گردش میں وزارت خزانہ وزیر اعظم اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں کسی ٹیکنوکریٹ کو بطور مشیر خزانہ بھی لگا سکتے ہیں وزیر اعظم عمران خان سے وزیر طوانائی عمر ایوب کی ملاقات عمر ایوب کو وزارت خزانہ کا قلم دان سوم پہ جانے کا امکان شمشاد اختر شاکت ترین اور سلمان شاہ سے بھی الگ الگ ملاقاتیں ہوگی وزیر اعظم کی وزیر اطلاعات فواد شہدری سے بھی ملاقات اسد عمر اور غلام سرور خان بھی طلب پہلے ہی دن کہا تھا کہ پاکستانی معیشت آنا زد اور تکبر کی زد میں ہے عمران خان زد اور تکبر کو چھوڑ کر معیشت کو ترجی دیں اسد عمر کے وزارت چھوڑنے پر شہباز شریف کا ردعمل کہا وقت ضائع نہ کیا جاتا تو موجودہ معاشی تباہی کا سامنا نہ کرنا پڑتا سابق گورنس نور اسد عمر کے بھائی محمد زبیر بولے معیشت کی بری حالت کے ذمہ دار عمران خان ہے ان کے بھائی کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ماریم اورنگزیب کہتی ہیں اگر ساری برائی نون لیگ دور کی تھی تو آساد عمر کو کیوں ہٹائے گیا پوری حکومت کا جانا ہی قوم کے مفاد میں ہے معیشت کی حالت تو خودی خراب ہے اور اس طبائی کی ذمہ دار پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور اس کے قبطان ہے عمران خان صاحب اور اس طبائی کی ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان کو ہی لینی چاہیے انہوں نے کسی رہ چیزی کو تو قصور والا ٹھیرانا تھا اور اس کے لیے انہوں نے آساد عمر کو سب سے آگے کر دیا نو مہینے سے جو وزیر آزم ان کی نا اہل ٹیم اور وزیر خزانہ یہ بات کرتے رہے کہ معاشی بوران جو اس وقت ملک میں ہیں اس کے ذمہ دار پاکستان مسلمی جنون ہے آج پاکستان طریقہ صاحب نے اپنے ہی اس نیریٹیو کو خود مسترس کر دیا مہینے بعد نو مہینے بعد آخر خار حکومت مان گئی ہے کہ ہمارا معاشری پالیسی ناکام تھی ہماری معاشری پالیسی عوام سے عوام کو ریلیف نہیں مل رہی تھی عصد عمر کے استفعے پر بلاول بھٹو کا خوشی کا اظہار عوام کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے بولے حکومت نے معاشری پالیسیوں کی ناکامی کا اعتراف کر لیا عصد عمر کے استفعے سے معاشری پالیسیز میں بہتری آئے گی یہ اقدام پاکستان کی معیشت کو بہتری کے جانب گامزن کرے گا ابھی تو حلچل شروع ہوئی ہے کون کون سی وزارتوں میں تبدیلی آئے گی کون کون سے وزراء گھر جائیں گے وزارت پیٹرولیم داخلہ اطلاعات صحت سمیت پانچ سے چھے وزارتوں کی کارکردگی پر سوال یا نشان ریپورٹ کارٹ تو مل چکا کیا ہوگا وزیر آزم کا فیصلہ آج رات یا کل صبح تک منظر نامہ صاف ہو جائے گا وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی مکمل تیار کابینہ میں مزید تبدیلی ہوئی آپ کو بھی تبدیل کیا تو ایکسیپٹ کریں گے الحمدللہ میں نے کیا کہے کون کون عالمی کپ میں ایکشن میں نظر آئے گا چیف سیلیکٹر انز امام الحق نے ورلڈ کپ سکوٹ کا اعلان کر دیا سرفراز احمد کمان سنبھالیں گے امام الحق فخرزمان بابرازم اور شویب ملک کرکٹ کی عالمی جنگ میں زور آزمائی کریں گے شاداب خان پہی مشرف شاہین شاہ فریدی اور حسن علی بھی انگلینڈ کا ٹکٹ کٹوانے میں کامیاب عابد علی محمد حسنین اور جنید خان سکوٹ میں شامل محمد آمیر جگہ نہ بنا سکے محمد حفیظ سکوٹ کا حصہ شمولیت فٹنس سے مشروط بلوچستان کے ساحلی علاقے اور مارا میں چودہ افراد کا لرزہ خیز قتل دہشتگردوں نے بسوں سے اتار کر پہلے شناختی کارڈز چیک کیے پھر گولیاں برسا دیں شہدہ میں پاک بحریہ کے اہلکار بھی شامل وزیر اعلی بلوچستان کا دہشتگردوں کی فوری گرفتاری کا حکم وزیر اعظم عمران خان نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی پاکستان پر ایک اور جہریت کا امکان ہے سولہ سے بیس اپریل تک یہ کروائی کی جا سکتی ہے کیا وزیر خادشاہ کا خدشہ درست ثابت ہوا سماسے گفتگو میں شاہ محمود قوریشی کا کہنا تھا خدشات برقرار ہیں بھارت میں الیکشن تک کچھ بھی ہو سکتا ہے جسے بنیاد بنا کر پڑوسی ملک پاکستان پر الزام تراشی کر سکتا ہے پاکستان کو عدم استحقام سے دوچار کرنا بھارتی پالسی ہے کوئی شک نہیں بلوچستان دہشتگردی میں بیرونی قوتیں ملوث ہیں بلوچستان میں جہاں دہشتگردی ہو رہی ہے وہیں سے کلبوشن یادف کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں پاکستان میں دہشتگردی میں پہلے بھی بھارت ملوث تھا جسے سامنے لائے اب بھی ہوگا تو پتہ لگائیں گے کراچی کے نجی اسپتال میں مبینہ غفلت سے بچی کی طبیعت بگڑنے کا کیس نشوہ کے والد کو دھمکیا دینا ایس پی گلشن کو مہنگا پڑ گیا تاہر نورانی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا سینٹرل پولیس آفیس ریپورٹ کرنے کا حکم پولیس ٹیف کراچی امیر شیخ نے آئی جی سندھ کو تاہر نورانی کے خلاف خط بھی لکھ دیا آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں میاں شہباز شریف اور فواد حسن فواد کی زمانت کے خلاف نیب کی اپیل سمات کے لیے منظور سپریم کورٹ نے ملزمان کو دو مئی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا نیب وکیل نعیم بخاری نے میاں شہباز شریف کو سکینڈل کا ماسٹر مائنڈ خرار دے ڈالا پیرگون ہاؤسنگ سکینڈل میں خاجہ برادران کے جیڈیشل دیمانج میں دو مئی تک توسی نیب وکیل نے آج بھی ریفرنس فائل نہ کیا احتساب دالت کے باہر ساد رفیقی حکومت پر سخت تنقید کہا حکومت مخالفانہ آوازیں دبانے کی بجائے معیشت کی بحالی پر توجہ دے عمران خان اور ان کی حکومت آگ سے کھیل رہی ہے عمران خان اور ان کی حکومت آگ سے کھیل رہی ہے اس وقت پاکستان کی اکانومی کا سب سے بڑا چیلنج ہے مگر انہیں اپوزیشن کا کلہ کم کرنے کی پڑی ہے میں سمجھتا ہوں یہ اپوزیشن کو گراتے گراتے پاکستان کو خدا نہ خواستہ نہ قابل تلافی نقصان پوچاریں گراہ نہ دیں اور میڈیا سے حساس دستاویزات شیئر کرنے کا الزام پی سی بی کا گاوننگ بورٹ کے رکن نومان بٹ کے خلاف ایکشن گاوننگ بورٹ کی میٹنگ میں شرکت پر پابندی لگا دی پی سی بی کے باغی ارکان نے وزیر آزم سے ملاقات کے لیے وقت مانگ لیا ارکان کا کہنا ہے عمران خان کو احسان مانی کی لوٹ مار کا بتائیں گے کرکٹ بچانے کے لیے احسان مانی کو گھر بھیجنے کا مطالبہ بھی کیا جائے گا